بسم اللہ الرحمن الرحیم آج رمضان المبارک کی دو تاریخ ہے ہم خوش قسمت ہیں کہ ایک دفعہ پھر ہماری زندگیوں میں رمضان المبارک کے بابرکت لمحات جو ہیں وہ آئے ہیں رمضان المبارک تاریخ ہمیں بتاتی ہے بڑے اہم واقعات اس مہینے کے اندر ہوئے ہیں دس رمضان المبارک کو یوم بابل اسلام ہم مناتے ہیں محمد بن قاسم سندھ کو فتح کیا تھا ستارہ رمضان المبارک کو مارکہ عید بدر ہوا تھا اور جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم فتح اتا کی تھی ستائیس رمضان المبارک کو مکہ فتح ہوا اور پاکستان کے مسلمانوں کے لیے ستائیس رمضان المبارک پاکستان بننے کا دن ہے آج اسی حوالے سے ہم دیکھیں تو فلسطین کے اندر غزہ کے اندر ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کے خون سے خولی کھیلی جا رہی ہے اور پورا فلسطین اور غزہ کا علاقہ جو ہے وہ جنگ کی لپیٹ کے اندر ہے بارود کروڑوں ٹن برود جو ہے وہ چھوٹی سے بستی کے اوپر گرا دیا گیا ہے آج ضرورت ہے کہ پوری امت مسلمان کی پشت پر کھڑی ہو حکمران ان کی پشت پر کھڑے ہوں اور پورا حالم اترام ان کی ضروریات کو پورا کرے اور ان کے لیے دعا کرے آئیں ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ غزہ کے مسلمانوں کو فتح اور مسرت سے ہم کنار کرے اور ہم ان کی پشت کے اوپر کھڑے ہوں ان کی ضروریات کو پورے کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ ورکا السلام علیکم جی میں ڈائریکٹر شپلی کولج جڑا والا سیدون علی شاہ پہلے تمہیں سرسے اہل جڑا والا کو اور اہل اسلام کو بیدے سے دیر و مبارک بات رمضان کی جیسا کہ رمضان ہم پر کم پرس کیا کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر روزے پرس کیا کہ روزے کا مقصد دھرگز یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی بھوک اور پیاس چاہیے تھی بھوک اور پیاسا رکھنا تھی انسان کو اس کا مقصد دیتا ہے کہ انسان کے ساتھ سبر پیدا کرنا ہے انسان کے ساتھ شعور پیدا کرنا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ نے جن کو روز رسک کی کمی دیئے ان کی بھوک جان سکے کہ ان کو پیاس بھوک کا کیا عالم ہوتا ہے اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم محبتیں محبتیں قیدا کریں اور جمعا رجلیب لوگ ان کے ساتھ ملکے چلیں ان کی انداد کریں اور ان کی بھوک کو سنجھ ان پر رحم کریں اور اللہ تعالیٰ نے رسک کا وعدہ کی ہر ایک بشک اللہ ہر ایک کو رسک دینے والا ہے اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کام میں زیادہ زیادہ عمد مسلمہ کی مدد کریں اور اپنا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عبادت ہماری ہیں اللہ تعالیٰ نے قبولہ محضور فرما رہے تھا اعوذ باللہ بن شہدار الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میں پروفیسر شبیر حسین پرنسپل شبلی کا علی جڑا والا آپ سے مخاطب ہوں میری طرف سے تمام خواتین و حضرات کو السلام علیکم جی آج آپ سے بات کرنے کا مقصد رمضان و مبارک کے حوالہ سے مختصران گفتگو کرنا ہے جیسا کہ رمضان و مبارک کا آغاز ہو چکا ہے تو میری طرف سے تمام اہل اسلام کو رمضان و مبارک کی دیر و مبارک بعد اور اللہ ربالعزت سے دعا گو ہوں کہ یہ مہینہ تمام مسلمانوں کے لئے پاکستان بھر کے مسلمانوں کے لئے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لئے باعث رحمت اور باعث برکت بنے روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا عجر دوں گا تو روزہ کا ایک بیسیکلی فلسفہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے فلسفے کو سمجھ کے رمضان و مبارک کے روزے رکھنے چاہیے کہ روزہ بیسیکلی ہمیں انسانیت کی تعلیم دیتا ہے انسانیت کے دکھ درد سمجھنے کی طرف مائل کرتا ہے ہمیں روزہ رکھ کے یہ اس بات کا اندازہ بہت ہو بھی ہو جاتا ہے کہ ایک بھوکے اور پیاسے انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے تو لہٰذا میں یہ تمام خواتین و حضرات سے گزارش کرتا ہوں جو مبارک کے اس مقدس مہینے میں خود بھی گزار رکھیں اور خاص طور پر جو مستحقین ہے اور اپنے حلقہ احباب میں جو ایسے افراد جو صحیح معنوں میں سہری اور افتاری نہیں کر سکتے ان کا بھی خیال رکھیں اور اپنے عزیز و اکارب جو تمام تر عزیز و اکارب جو ہے وہ مخیر نہیں ہوا کرتے بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو افورڈ نہیں کرتے تو رمضانوں مبارک کے اس مہینے میں دکھی انسانیت کی خدمت کو اپنا شعر بلائیں بہت شکریہ بہت شکریہ